اٹھارہ دل حج تھا اور دس ہجری تھی اور جمعہ رات کا دن تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چودہ دل حج کو توافع ودا کر کے آپ نے جو پہلا اور آخری حج حقہ نے ادا فرمایا تو آخری حج ادا کرنے کے بعد چودہ دل حج کو توافع ودا فرمایا اور پھر مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو روز وقت عام طور پر مکہ سے مدینہ تک جو قافلے تھے وہ دس دن میں پہنچتے تھے تو چودہ دل حج کو میرے آقا مکہ سے روانہ ہوئے اور اٹھارہ ذل حج کو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے ایک شہر ہے اس کا نام ہے رابغ اس شہر کے قریب ایک جگہ ہے اس جگہ کا نام ہے خم جب میرے آقا اس مقام خم پہ پہنچے تو اس مقام خم کے پاس ایک طلاب تھا ایک چشمہ تھا اور طلاب اور چشمہ کو غدیر کہا جاتا ہے تو اس مقام پہ جب میرے آقا پہنچے جو کہ وہاں پہ پانی ہوئی تھا وہاں پڑاؤ ڈالا تو غدیر خم کے مقام پر پھر میرے آقا نے وہاں پہ اعلان فرمایا اس اعلان کو اعلان غدیر کہا جاتا ہے اور یہ اعلان اعلان ولایت علی تھا یعنی میرے آقا نے اپنے ویسال سے کم و بیچ تین مہینے پہلے یہ اعلان فرمایا اس پر پھر مجید کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اس اعلان پر یہ تفسیر ہے امام فخر الدین غازی کی تفسیر قبیر اس میں سورہ مائدہ کی آیت رمبر ستا سٹھ کے حوالے سے امام فخر الدین غازی نے لکھا ہے اس کو امام واہدی نے اپنی تفسیر اسباب نزول میں بھی لکھا ہے پھر امام سیوتی نے اس اعلان کو در المنصور میں لکھا ہے پھر امام آلوسی نے اس بات کو روح المانی میں لکھا ہے امام شوکانی نے فتح القدیر میں لکھا ہے یہ بڑے عالی درجے کے مفسر ہیں اللہ نے فرمایا اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے وہ آپ اپنی امت کو بتائیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو امام رازی کہتے ہیں کہ نازلت العایت فی فضل علی ابن عبی طالب کہ یہ آیت مولا علی شیر خدا کی شان اور فضیلت میں اتری ہے اور جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت میرے آقا نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے آقا نے فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اللہمہ والمن والاہو وآدمن آدہو ماری تعالیٰ جو علی کو اپنا محبوب رکھے تو اس کو محبوب رکھ اور جو علی سے دشمنی کرے میرے مولا تو اس سے دشمنی کر اور پھر جب یہ آقا نے اعلان کیا تو فلاکیا ہو امام تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پاس موجود تھے یہ جب اعلان سنا تو وہ گئے اور جا کر مولا علی سے ملاقات کی اور مولا علی سے مل کر جا کے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہوں کہ آپ کے بارے میں اللہ نے یہ اعلان کر بایا ہے یہ مبارک بات دی جا کے اور صرف مبارک میں نہیں دی بلکہ آگے کہتے ہیں آج کے بعد آپ میرے مولا ہے وَمَوْلَا كُلِّ مُؤْمِنِن وَمُؤْمِنَتِن تر میرے ہی نہیں ہر مومن کے بھی آپ مولا ہے ہر مومنہ کی یہ بھی آپ مولا ہے سورہ مائدہ کے نمبر تین جس میں اللہ فرماتا ہے اَلْيَوْمَ اَتْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اب اس کا شان نظول کیا ہے کونسی بات تھی جس پر اللہ کہتا ہے آج دین پورا ہو گیا ہے دین مکمل ہو گیا ہے لوگ جو اس اعلان بلایت کو ہلکا سا لے کر اٹھارہ دن حج کو ذکری نہیں کرتے اور یہ اعلان آگے بتاتے نہیں بات اتنی بات چھیک ہے بات تو اس حدیث کی صحت پر بات کرنے لگ گئے آج کہنے لگے کہ یہ حدیث چھیک نہیں ہے ماد اللہ دعیف ہے فلان ہے اور میرے پاس اس کے پچاس حوالے موجود ہیں اور اس حدیث کو بیان کرنے والے ایک سو چھالی صحابہ اقراب کے نام بھی موجود ہیں اور اس کو جو بیان کرنے والے ہیں یہ خطیب بغدادی نے اس بات کو تاریخ بغداد میں لیا امام طبرانی نے اس کو موجم العوسط میں بیان کیا امام واحدی نے اسباب النزول میں لیا امام رازی نے تفسیر قبیر میں لیا ابن عساکر نے تاریخ دمشق قبیر میں لیا پھر امام سیوتی نے در المنصور میں لیا اب یہ سارے مفشر بھی ہیں وقت کے محدث بھی ہیں یہ سب بیان کرتے ہیں کہ ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے قالا حد ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں قالا دیکھیں جو کہتے ہیں اٹھارہ ذل حج کی زیلی ہوئی کوئی نہیں ان کے لیے یہ بات بڑی خاص ہے کیا ہے کہ حد ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ جس بندے نے اٹھارہ ذل حج کو روزہ رکھا تو ایک روزہ رکھنے پر کہتے ہیں اسے ساٹھ مہینوں کے روزوں کا سواب ملیتا ہے دعا اللہ تعالیٰ کوئی بتائے اٹھارہ ذل حج کو کونسی ایسی بات ہوئی کہ اس کی فضیلتی تری ہو گئی ہے تو یہ ایک واقعہ کوئی بتا ہے سوائے اعلان ولایت علی کے اس اعلان کے علاوہ کونسی ایسی تاریخ میں یہ بات تھی اس واقعے سے پہلے اب دیکھیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شہادت ہو رہی ہے 35 حجری کو وہ بھی دن 18 دل حج کا لیکن یہ اعلان اور یہ بات جس نے اس دن روزہ رکھا یہ پہلے بیان ہو چکی ہے یعنی اس دن کے فضیلت پہلے آ چکی ہے یہ جو ساٹھ روزوں کا ثواب ہے یہ میرے آقا نے دس حجری کو بتا دیا ایک دن روزہ رکھا سات بہنے روزہ رکھنے کا ثواب ہے اب یہ بات کر کے اب ابو حریرہ کہتے ہیں کہ وہ ہوا یوم غدیر خم کہتے ہیں یہ غدیر خم کا دن تھا کہ ہم واپس آ رہے تھے 18 دل حج کو غدیر کے مقام پہ پہنچ چکے تھے لما آخذ النبی جب میرے آقا نے شہری شہری خدا رہی سلام کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا اور بلند کر کے آقا نے ہاتھ پھر فرمایا فَقَالَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عَلَفْتُ وَلِشَ الْمَمِنِينَ اے ایمان وآلو بتاؤ کیا میں تم سب کا ولی نہیں ہوں یہ کہتے سارے غلام کہتے کالو بلا آقا آپ ہی تو ہمارے آقا ہے آپ ہی تو ہمارے ولی ہیں تو کالو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر تب آقا فرماتے مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعْلِشُ مَوْلَاهُ جب یہ اعلان سنے آقا کے غلاموں نے اب ان نے کیا کیا فَقَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَتَّابِ عُمَرِ خَتَّابِ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے اور کہتے بخ بخ نکا شب نعبی طالب اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو آپ کو کیا بات ہے آپ کی بخ بخ عربی بے کہتے ہیں وَحْوَا کیا بات ہے آپ کی مبارک ہے آپ کو مبارک ہو آپ کو کہ اَسْبَخْتَ مَوْلَاهَا وَمَوْلَاهَا کُلْ مُسْلِمِن کہ آج کے بعد آپ میرے بھی مولا ہیں اور ہر مسلمان کے بھی مولا ہیں اُدھر مومن کے مولا ادھر مسلم بھی آ گیا یعنی کہ کوئی مسلم ہو یا مومن ہو سب کے مولا علی مولا ہے آتا سب کے مولا اگر ان کے علی مولا فَأَنْزَلَ اللَّهُ اس وقت اللہ نے نازل کیا اَلْيَوْمَ أَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج کے دن میں نے تمہارا لیے تمہارا دین مکمل کر دیا تو دین کی تکمیل اس اعلان میں ہو گئی جو کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے ان کو ذرا سوچنا چاہیے دین مکمل ہو رہا ہے بلایتِ علی شیرِ خدا پر